موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وی ورز ویلکم ٹو می چینل میں ہوں آئیشہ رحمان اور آج لے کر آئی ہوں ایک زبردست قسم کی ریسپی جو ہے گڑھ والے چاول جو خاص طور پر پنجاب میں بہت زیادہ پسند کیا جاتے ہیں تو چلیے ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں ایک بول میں میں نے تین کپ چاول لیے ہیں یہ چاول آدھا کلو ہیں پانچ سو گرام ان چاولوں کو دھو کے ایک گھنٹے کے لیے بھگو دوں گی میں اس کے بعد برطن لینا ہے اس میں آدھا کلو گھوڑ شامل کرنا ہے آدھا کلو چاول ہیں تو آدھا کلو گھوڑا ہے اور تین کپ چاول لیے ہیں تو چھے کپ جو ہے پانی شامل کرنا ہے جتنے چاول ہوں اس سے ڈبل پانی شامل کرنا ہے اس کے بعد اسے چولے پر رکھیں ہائی فلیم پہ پکائیں گے یہ دیکھیں گھوڑ حل ہو گیا یہ تین سے چار منٹ میں گھوڑ کا پانی تیار ہو جائے گا فلیم آف کر دیں گے اور اسے تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے اس کے بعد اسے چھان لیں گے اچھے سے کیونکہ گھوڑ جو ہے گھنے کے رس سے بنتا ہے تو اس لیے اس کے اندر کچھ گھنے کے ریشے ہوتے ہیں اس لیے چھاننا ضروری ہوتا ہے ورنہ یہ کھانے میں آئیں گے ریشے اس کے بعد ایک برطن لینا ہے چولے پہ رکھ کے چار کھانے کے چمچ اوئل لیا ہے یہاں پہ میں نے میڈیم فلیم پہ آئل کو گرم کر لیں گے اب اس میں شامل کریں گے حسبے ضرورت بادام کٹا ہوا کھوپرا اور کشمیش اب اس کو دو سے تین منٹ تک فرائی کر لیں گے میڈیم فلیم پہ یہ تھوڑے سے میں نکا رہی ہوں بعد میں گارنش کے لیے جب میں چاولوں کو ڈش آؤٹ کروں گی اب اس میں شامل کریں گے جو گھڑ کا پانی تیار کیا تھا اور ایک چائے کا چمچ سونک شامل کر دیں گے اب یہ پانی پکنے لگ گیا تو اس میں چاول چامل کر دیں گے اور فلیم کو کر دیں گے ہائی موسیقی 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 جب اتنا پانی ریج ہے تو اس کے بعد اسے کور کر کے دس منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پر رکھ دیں گے یہ دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں چاوال ہو چکے انگوڑ والے تیار اب اس کو میں ریش آؤٹ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں اگر میری ریسپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے موسیقی